ریاستی مذہب ہوگا اور اسی بنیاد کے اوپر پاکستان ہمیشہ اسرائیل کے خلاف کھڑا رہا ایک سال کے محید عرصے کے اندر اسلام کے نام پہ پاکستان وجود میں آیا یہودیت اسے اسرائیل کو لے کے آگئی اب اس گریٹر اسرائیل کو تسلیم کرنے میں دو ممالک کسی صورت نہیں مانیں گے وہ ہیں ایران اور پاکستان پاکستان کا وجود ہی اسرائیل کی مخالفت پر بیس کرتا ہے یہ دو ملک مہور اس لیے ہیں کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے یہ دو ملک اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کو اسرائیل کو نہیں گریٹر اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے ایران اس لیے نہیں کرے گا کہ وہ ولایت فقی کا نظام ہے پاکستان اس لیے نہیں کرے گا کہ یہاں پہ آئی ایس آئی موجود میری یہ ذاتی ریسرچ ہے کہ جب تک آئی ایس آئی پاکستان میں وجود رکھتی ہے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا پاکستان میں عجیب لگتا ہے کچھ صحافیوں کو یہ دیکھتے ہوئے کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو کیا ہے ہمارا کرزہ اتر جائے گا بھائی تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ فلسطین تو ہے ہی نہیں یہ تو دین کا مسئلہ ہے یہ تو ایمان کا مسئلہ کو تسلیم کر رہے ہو یا گریٹر اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہو تو تم بیت المقدس کو مندم کرنے کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں اور حیکل سلمانی کو تعمیر کرنے کا ووٹ دے رہے ہیں تو برائے میرے بانی یہ بات یاد رکھو کہ یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوگا پاکستان میں جب تک ایک ایک اہل ایمان موجود ہے اس حق میں کھڑا ہوگا کہ بیت المقدس ہی قبلہ اول ہے اور یہ مسلمانوں کی آن ہے شان ہے اور جان ہے ہم کسی بھی صورت اسرائیل کو اور گریٹر اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے بہت